خوش آمدید اس کے نائیڈیوی نیوز پر آپ تمام یوورز کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی تازہ خبر صحابہ و اہل بیت اتھار رضوان اللہ تعالی مجمعین مہم کے طور پر پورے شہر کے اندر منا رہی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام کے اندر بہت سے رسومات اور خرافات بلخصوص ایک طبخہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جو دین کی بنیاد ہیں جن کے ذریعے سے پوری امت کو قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سیرت طیبہ شریعت متحرہ سب کچھ پہنچا ایک طبخہ ان کی ذاتوں کو مجروع کر رہا تھا اور کر رہا ہے اسی پسے منظر میں جمعیت علمہ نے شہر حدراباد میں اس محب کو شروع کیا اور باقاعدہ طور پر تیس روزہ چالیس روزہ اس طرح کی یہ محب جلاتے رہے جس کا مقصد یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی محبت عوام الناس کے دلوں کے اندر اتاری جائیں اور ان کی جو عظمت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ باقاعدہ طور پر امت کے سامنے آئے جو طبخہ ان کی کردار کشی کرتا ہے اور ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے بالخصوص شیخین رضوان اللہ تعالی مجمعین اور حضرات امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مختلف صحابہ کرام کی شان میں جو گستاخیاں کرتا ہے اس سلسلے کو ختم کیا جائے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت کو بٹھایا جائے اور ان کے حجت ہونے کو بھی بیان کیا جائے کہ صحابہ دین اور شریعت کے لیے حجت ہیں وہ بھی واضح ہو اس کے لیے یہ محیم الحمدللہ شروع کی گئی اور باقاعدہ پورے جو ہمارے اسمبلی حلقے ہیں اکھارہ اور جمعہ تلمہ گرٹر حیدر آباد کی شاہیں یونیٹیں وہاں پر کام کرتی ہیں تو اس سال بھی الحمدللہ چالیس روزہ محیم شروع کی گئی جو پچیس سفر پچیس زلحد سے شروع ہوئی اور محرم کے ختم تک اس کا نظام چلتا رہا ایک کم سفر کے بعد بھی اس کا نظام چلتا رہا اس طرح انیس اگسٹ کو بعد نماز عشاء مزید فردوس ویجے نگر کالونی کے اندر مرکزی جلسہ اس کا مناخد ہو رہا ہے اس سے پہلے ہر حلقے کے اندر سیکڑ جلسے الحمدللہ خواتین کے اندر بھی اور مسجدوں کے اندر بھی نوجوانوں کے اندر مختلف محلوں میں مختلف ہمارے ساتھی جو ذمہ دار ہیں جمعہ تلمہ کے انہوں نے چلائی محیم اور جلسے مناخد کیے اب یہ جلسہ مرکزی جلسہ جو انیس اگسٹ کو بروز ہفتہ بعد نماز عشاء مناخد ہو رہا ہے جس کی سرپرستی پازمان ملت حضرت مولانا حافظ بیر شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء تلمانہ اندرہ اور نگرانی حضرت مولانا شاہ الدمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم امیر شریعت تلمانہ اندرہ فرمائیں گے اس میں بالخصوص جو ہمارے مہمان مقرر ہیں جنوبی ہند کے معروف شورہ بیان خطیب حضرت مولانا مزمل والا جاہی صاحب خطیب مزید عمر خاروق بگلور تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا اور دیگر مقامی علماء کا بھی خطاب ہوگا ہم عوام الناس سے اس عظیم الشان پروگرام میں شرکت کی خواہش کرتے ہیں اسی طرح خواتین کے لیے ایک پروگرام بات نماز زہر تجوید القرآن آزاد نگر امبر پیٹ میں منعفید ہو رہا ہے وہاں برمی حضرت مولانا تیم مزمل والا جاہی کا خطاب ہوگا تو خواتین کے لیے ہم نے ایک الگ پروگرام امبر پیٹ میں رکھا ہے اور رات میں مرکزی جلسہ انوان سے مسجد فردوس میں رکھا ہے تمام ساتھیوں سے گزاری شہ حباب سے کہ صحابے کرام کی محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے جوہ در جوہ اس جلسے میں شریف ہو اور جمعیت علماء گریٹر حیدر آباد کے کارکنان کی حمد افضائی ہو اور جلسے میں استفادہ کر کے صحابے کرام کے تمام عظمتوں کو اپنی دلوں میں جمع کر کے سمو کر ان کے نقشے خدم پر چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعیت علماء گریٹر حیدر آباد کے زیر احتمام چالیس روزہ عظمت صحابہ و اہل بیت اتھار رضوان اللہ تعالی علیہ وزنعین کی مہم چلائی گئی یہ مہم کوئی نئی نہیں ہے بزشتہ اندرہ سولہ سال سے الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اس عظمت صحابہ مہم میں جو سابق میں اس سے پہلے مختلف انداز سے کام ہوا ہے وہ اس طریقے سے کہ مختلف مساجد میں جلسے ہوئے اور اسی طریقے سے مختلف مقامات پر فنکشن ہالس میں جلسے ہوئے مختلف گراؤنس میں جلسے ہوئے اور ایسے ہی مختلف چوراہوں پر جلسے ہوئے مختلف جگہوں پر خواتین کے پروگرام رکھے گئے ایسے ہی ہینڈ ویلز تقسیم کیے گئے جو صحابہ کرام کی عظمت کے اوپر مشتمل رہے اور اسی طریقے سے خطبہ کرام سے جمعہ کے موقع پر اپیل کی گئی تھی اور خطبہ کرام نے اپنے جمعہ میں عظمت صحابہ کو موضوع بنایا اور کئی سو مساجد میں الحمدللہ اس موضوع سے جمعہ کے موقع پر خطابات ہوئے یہ مہم گزشتہ سالوں میں اس طریقے سے چلتی رہی ہے اس سال بھی یہ مہم اسی طریقے سے چلی ہے الحمدللہ ہمارے تمام گرٹر حضر آباد کے حلقوں میں مساجد میں پروگرام سوئے ہیں اور فمشن ہالز میں ہوئے ہیں خواتین کے پروگرام سوئے ہیں اور یہ سب مہم بہت اچھے اور بہت زبردست انداز میں چلی ہے ہزاروں مسلمانوں نے اور ہزاروں خواتین نے ان پروگراموں سے استفادہ کیا ہے الحمدللہ اور اس کا ایک مرکزی جلسہ کل انیس اگسٹ کو بعد نماز عیشہ مسجد فردوس وجین اگر کالونی میں مناقض ہوگا اور اس پروگرام کی سرپرستی پاسپانی ملت محترم جناب عالی جناب حافظ پیر شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم صدر جمعہ تلمہ تلنگانہ اور آنگرا فرمائیں گے اور اسی طریقے سے امیر شریعت تلنگانہ اور آنگرا حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب مفتاعی مددللہ العالی اس پروگرام کی نگرانی فرمائیں گے اور جمعہ تلمہ گیریٹر حضروات کے صدر عالی مقام حضرت مولانا محمد مصدق القاسمی صاحب دامت برکاتہم اس جلسے کے صدارت فرمائیں گے اور ہمارے اس جلسے کے مہمانے خصوصی ہیں حضرت مولانا پی ام مزمل صاحب والا جاہی رشادی دامت برکاتہم جو پینگلور سے تعلق رکھتے ہیں جنوبی ہن کے ممتاز شولہ بیان خطیب ہیں اور ان کے خطابت سے ہزاروں مسلمان مستفید ہوتے رہے ہیں اور ہو رہی ہیں انشاءاللہ حضرت مولانا کا خصوصی خطاب ہوگا ان کے علاوہ حضرت مولانا مفتی تجمل حسین صاحب قاسمی خطیب مسجد حسینی ویجن اگر کالونی کا بھی خطاب ہوگا اور محترم جناب حافظ پیر خلیق احمد صاحب مہمانے خصوصی ہوں گے ہم تمام اہلیان شہر اہدرباز سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس قیمتی مجلس سے اور قیمتی جلسے سے اور بابرکت پروگرام سے ضرور استفادہ فرمائیں اور عشاء کی نماز مسجد فردوس ویجن اگر کالونی میں ادا فرمالے تو انشاءاللہ علماء کرام کے خطابات سے استفادے میں بہت سہولت رہے گی ہم تمام سے اپیل کرتے ہیں کہ وجوہ دلدوق شریک ہو کر بھرپور استفادہ فرمائیں موسیقی موسیقی موسیقی